بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے ہیں یعنی ان کا بھائی فوت ہو گیا تو ان کے بچے یتیم ہو گئے ان کی کفالت ان کے ذمہ آگئی پھر انہوں نے اپنے بھائی کی جو بیوہ تھی اس سے نکاح بھی کر لیا یعنی جو ان بچوں کی ماں ہے وہ اس کی کفالت میں آگئی اب بہتر تو یہ ہے کہ وہ اپنی زکاة ان بچوں پر صرف نہ کرے کیونکہ بیوی ہونے کے ناتے بیوی کے اخراجات اس کے ذمہ ہیں اور بیوی کے بچے ہونے کے ناتے ان کے اخراجات بھی اس کے ذمہ ہیں اس نے اپنے ذمہ لے لیے ہیں اگر وہ سمجھتا ہے کہ بچوں کی کفالت تو میں نے اپنے بھائی کے یتیم بچوں کے حساب سے وہ لی ہوئی ہے تو پھر وہ صورت میں وہ زکاة دے سکتا ہے اگر بچے بلکل چھوٹے ہیں مثلا ماں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر ماں کے اخراجات میں ہی ان کے اخراجات شامل ہوں گے اور اگر بچے بڑے ہو گئے ہیں وہ الگ سے ان کے معاملات ہو گئے ہیں ان کے اخراجات الگ سے ہو گئے ہیں تو پھر ان پر وہ اپنی ذکاة صرف کر سکتا ہے ذکاة صرف کرنے کا ایک قائدہ کو لیا یہ ہے کہ ذکاة ہر اس شخص کو دی جا سکتی جو آپ کے زیرے کفالت نہ ہو اور زیرے کفالت ہونے سے مراد ہے جس کی کفالت آپ پر فرض نہ ہو جس کی کفالت آپ پر فرض ہوگی مثلا آپ کی اولاد ہے آپ کے والدین وغیرہ ہیں تو ان کو آپ ذکاة نہیں دے سکتے کیونکہ وہ تو گوئے آپ نے اپنے آپ کو ہی دے دی کیونکہ آپ نے اخراجات پورے کرنے تھے اور اپنے آپ کو دے کر پھر ان پر لگا دی یہ جائز نہیں ہے تو جس کی کفالت آپ کے ذمہ نہ ہو جس طرح اگر یہ یتیم بچے ماں سے الگ کر کے دیکھے جائیں تو ان کی کفالت اس کے ذمہ نہیں تھے بھائی کے بچے تھے اب وہ ان کی ماں سے اس نے نکاح کیا وہ تو بیوی بن گئی اب یہ اس کے حقیقی بچے تو نہیں بنے تو ان کی کفالت اس طرح اس پر فرض نہیں تھی اب اس نے کی ہے تو ظاہر ہے وہ ایک بطور ہمدردی کے اور خیرخواہی کے کر رہے ہیں اس صورت میں اس کی زکاة یعنی لگ سکتی ہے ان بچوں بھر بہتر یہی ہے کہ وہ جیسے ویسے اخراجات پورے کر رہے ہیں تو ان کے اخراجات پورے کرتا رہے احسن اللہ علیکم آپ کو دیانوں کے خود مجھے ویسے ا کو دیانین بےے اشتگاؤ�도 ک Uیسے چía